ایڈم نے زندگی میں بہت سے مسائل برداشت کیے اور اس پر بے پناہ مظالم کیے گئے اور سماج نے ہمیشہ اس سے نفرت کی اسی نفرت کی وجہ سے وہ دنیا کے خلاف تھا اور ہمیشہ اس کی یہ خواہش رہی کہ دنیا تباہ ہو جائے تو یہی اچھا ہے ایڈم کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ ایک ایسے سیکرٹ سماج کو بنائے گا جس سے انسان تمام تر مسائل سے آزاد ہو جائے گا ایڈم تمام مظاہب کے بھی خلاف تھا یہاں تک کہ وہ خود عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا لیکن وہ عیسائیت کے بھی خلاف تھا اس کا ماننا تھا کہ مظاہب کی وجہ سے انسان خوف کی زندگی گزارتا ہے اسی وجہ سے تمام مظاہب سے بالتر ہو کر ایڈم نے اپنے نظریے کو تکمیل دینے کے لیے الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی اور جب الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس وقت اس میں صرف تین افراد شامل ہوئے تھے جبکہ یہ بھی یاد رہے کہ شروع میں الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کا نام آرڈر آف الومیناتی رکھا گیا تھا الومیناتی شروع میں زیادہ مقبول نہ ہوئی لیکن آہستہ آہستہ اس سماج میں لوگ شامل ہوتے گئے اور پھر کچھ سالوں کے اندر ہی ہزاروں افراد اس تنظیم کا حصہ بن گئے لوگ شامل ہو رہے تھے لیکن جرمنی کی حکومت خاموش تھی کیونکہ جرمن گورنمنٹ کے مطابق الومیناتی کے کوئی برے عزائم نہیں تھے اس لیے انہیں آزادی ملنی چاہیے تھی لہٰذا حکومت خاموش تھی الومیناتی سوسائٹی دن بدن پھیل رہی تھی اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن کچھ ہی عرصے بعد پرنٹ میڈیا پر الومیناتی کے بارے میں خوفناک باتیں سامنے آنے لگی لوگ اس سوسائٹی کے بارے میں یہ خوفناک باتیں سننے کے بعد حیران رہ گئے کہ اس سماج میں شامل افراد خدا کے خلاف ہیں اور شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں اور الومیناتی کے مطابق شیطان ہی سب کچھ ہے اور اسی کی وجہ سے دنیا میں رونک ملا ہے اس لیے اس کائنات میں سب سے زیادہ شیطان کے فرمودات کو اختیار کیا جائے الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کی یہ بات سن کر یورپ اور امریکہ وغیرہ میں تہلکہ مچ گیا اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کیسی سوسائٹی ہے جس میں شامل افراد مذاہب اور خدا کے خلاف ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں الومیناتی کے افراد اس دور میں خدا کو ماننے والوں کو شدید ناپسند کرتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے جس کی وجہ سے ایسا بھی ہونا شروع ہو گیا کہ ان افراد نے خدا کی عبادت کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور اس تنظیم کے افراد خدا کی پیروی کرنے والوں کو گھروں سے اگوہ کر لیتے اور کسی نامعلوم جگہ پر لے جا کر ان کا قتل عام کرتے عام لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور الومیناتی افراد سے درنے لگے اس دور میں الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی کے قانون میں چھوٹی سے چھوٹی غلطی کی سزا بھی موت ہوتی تھی یہاں تک کہ جرمنی میں بہت سے علاقوں میں یہ الومیناتی کے افراد عام لوگوں کو سرعام سزا دیتے تھے دوستو حیران کن طور پر الومیناتی افراد خودکشی کے حق میں تھے اور ان کا قانون